جیل گئے دک جیلنے والے اب ہے کام ہمارا ایک رکھیں گے ایک رہے گا ایک ہے نام ہمارا پاکلتان اردو عدب میں ہمیشہ زندہ و تابندہ رہنے والے معروف شائر جمیل الدین علی کراچی کے نجی اسپتال میں انتقال کر گئے وہ طویل عرصے سے زیابت زور پھیپڑوں کے آرزے میں مبتلا تھے سانس کی تکلیف کے باعث انہیں تین روز قبل نجی اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا تیرہ اگست انیس سو سنتالیس میں جمیل الدین علی نے جب ہجرت کر کے سرزمین پاک پر قدم رکھا تو ان کی گود میں ان کی سب سے بڑی بیٹی تھی اور انتقال کے وقت یہ تین بیٹوں اور دو بیٹیوں کو سوگوار چھوڑے جا رہے ہیں جو انہوں نے کام چھوڑا ہے پاکستان کے لیے وہ آپ اس کو یاد کریے اور سرائیے مگر ان کی اگلے سفر کی زیادہ دعا کریں ہم بہت اتمنان میں اللہ تعالی نے ہمیں رکھا وائے کہ ایک اچھے سفر پر وہ دوان ہوئے ہیں علی صاحب کے صاحبزادے راجو جمیل نے کہا کہ وہ والد کے زندگی پر کتاب لکھیں گے اور ان کے مشن کو آگے بڑھائیں گے دو دن پہلے میں ان کو کان میں کبھی کبھی جیوے پاکستان سناتا تھا اور ان کے نقبے تو کہتے تھے سمال کے رکھنا اسے جب وہ بڑے خوبصورتی سے بڑے آرام سے گئے ہیں وہ اور جیسے کوئی جیتا ہوا آدمی جاتا ہے اس طرح گئے ہیں وہ جمیل الدین علی کی نماز جنازہ کل بعد نماز آسر ڈیفنس میں واقع جامعہ مزد طوبہ میں ادا کی جائے گی جیوے جیوے پاکستان لے کر قوم کے ملی جذبے کو جگانے والے جمیل الدین علی آج ہم میں موجود نہیں لیکن یہ قوم ان کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کر سکے گی کیامرامین طلح خان کے ساتھ محمد قسیم سعید جیو نیوز کراچی